اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمین ام آباد ناظرین آئی پلس دینے ہلپین میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی ہم تک اپنا سوال بھیدنا چاہیں اور اس کا جواب معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شور آیا ہے اس نمبر کو آپ نوٹ فرمالیں اس نمبر پر وارس اپ موجود ہے آپ اسی وارس اپ پر اپنا سوال بھید سکتے ہیں یاد رہے کہ آپ کو اس نمبر پر کال نہیں کرنا ہے یہ کال پر سوال پوچھنے کے لئے نمبر نہیں دیا جارہا ہے بلکہ آپ اپنا نمبر ریکارڈ کر کے اس نمبر پر جو وارس اپ ہے وہاں پر بھید سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھید دیں یا چاہیں تو آوڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھید دیں یا چاہیں تو تحریری شکل میں لکھ کے اپنا سوال بھید دیں سوال پوچھتے بھی دھیان لکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مستمیل ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً کوئی ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے یاد رہے کہ ہمارے پاس سوالات کی کسرت ہوتی ہے بہت سارے سوالات پہلے سے موجود ہوتے ہیں اس لئے آپ اپنی باری کا انتظار کریں ضرور نہیں کہ آپ کا آج ہی سوال آیا اور فوراں آپ کو جواب دے دیا جائے گا جو پہلے سوالات ہوتے ہیں وہ پہلے لے جاتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ پہلے آپ کے سوال کا جواب آئے تو آپ ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں کیونکہ جو سوالات ہم کو ویڈیو میں مسئلتے ہیں ہم ان کو ترجیح دیتے ہیں تو اگر آپ کو فوری طور پر جلد سے جلد جواب چاہیے تو اس کے ایک ہی شکل ہے کہ آپ اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں یا آپ اپنا سوال آوڈیو میں بھیجیں لیکن آوڈیو میں بھی سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لئے اگر جلد جواب مطلوب ہے تو ویڈیو میں ریکارڈ کر کے اپنا سوال بھیجیں انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو جلد مل جائے گا اب آئیے آج کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں آج ہمارے پاس سوالات کی جو فیرس ہے سب سے پہلے ویڈیو میں سوالوں اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکھ میں کسنگنج بیار سے میرا نام محمد صفات ہے میرا سوال یہ ہے ہمارے نبی کی کس نام پر درود بھیجا جائے سیکھ محمد یا احمد یا پھر نبی یا رسول میں نے اس لوگوں کو دیکھا ہے کہ رسول نبی یہ سب جب نام کا ذکر کرتے ہیں اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے ہیں تو اس کا جروعہ جائے گا اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا کیا حدیث ثابت ہے کیونکہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اس سے کہ یہ بھی تو ایک بیدت ہے تانہ دے کر بولا جاتا ہے کہ تم لوگ بیدت بیدت کرتے ہیں تو یہ بھی تو حدیث ثابت نہیں ہے یہ تم لوگ کیوں بولتے ہوئے ایسا کچھ لوگ کہتا ہے تو اس کا جروعہ وجہت کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سب سے پہلے تو یہ پوچھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا نام آئے تو درود پڑھنا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام تھے احمد محمد تو کون سا نام آئے تو درود پڑھنا ہے دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کسی بھی نام سے آئے درود پڑھنا ہے چاہے احمد کے نام سے آئے چاہے محمد کے نام سے آئے بلکہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر ہی نہ ہو صرف رسول ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس طرح سے آپ کا ذکر ہو تو بھی آپ پر درود پڑھنا ہے تو وہ نام ذکر کرنے پر ہی نہیں بلکہ آپ ﷺ کا کسی طرح بھی ذکر ہو جائے آپ کا نام ذکر ہو جائے آپ کا لقب ذکر ہو جائے یا ایسے ہی اشارے میں آپ کا ذکر ہو جائے صرف کوئی اتنا کہہ دے آپ ﷺ نے فرمایا تو یہاں پر ذکر ہو گیا اللہ کی رسول ﷺ کا تو کسی طرح سے بھی اللہ کی نبی ﷺ کا ذکر ہو خواہ آپ کے نام کے ساتھ ہو یا بغیر نام کے ساتھ ہو اور عام طور سے مسلمان اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بھی عام طور سے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ اللہ کے رسول رسول کہہ کر بکارتے تھے اور آج بھی مسلمان عام طور سے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے ہیں اللہ کی کوئی مسئلہ تو کوئی ضرورت پڑے اور نہ عام طور سے ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کسی بھی طرح سے ہو جائے چاہے آپ کا نام ذکر ہو یا آپ کی طرف اشارہ ہو آپ کا کوئی لقب ذکر ہو آپ کی کوئی صفت ذکر ہو ہمیں درود پڑھنا چاہیے دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو بیدت ہے یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے تو دیکھیں یہاں پر دو چیزیں اچھی طرح سے سمجھ لیں ایک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی کچھ خاص الفاظ وارد ہوئے ہیں کچھ خاص مقامات پر تو خاص مقام پر پڑھنے والا جو درود ہیں ہم ویسے ہی پڑھیں گے جیسے وہ وارد ہے جیسے نماز میں ہم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیمی جیسے کو کہتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں تو اس کو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے وہ وارد ہے اس کے علاوہ اور بھی کسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا جو طریقہ جس طرح سے بھی وارد ہے ہم اس کو اسی طرح سے پڑھیں گے تو جہاں جہاں بھی الفاظ وارد ہیں کہ ان مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے گا اور ان الفاظ سے پڑھا جائے گا تو ہم ان مواقع پر درود پڑھنے کے پابند ہیں اور انہی الفاظ کے پابندے جن الفاظ سے وہاں پر درود پڑھنے کے تعلیم دی گئی ہے اس کے علاوہ دیکھئے ایک عمومی حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا قصرس سے عمومی طور پر یہ تاقید کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھے جائے وہاں پر ہمیں الفاظ نہیں دی گئے ہیں کہ ہم کو انہی الفاظ کی پابندی کرنا ہے اس لئے ایسے مواقع پر ہمارے لئے اس ساتھ ہمارے لئے گنجائش ہے کہ ہم جن الفاظ میں چاہیں درود پڑھ سکتے ہیں وہ درود ہونا چاہے بس یہ کہ وہ الفاظ خلاف شریعت نہ ہو درود کے نام پر ہم کچھ اور نہ پڑھیں اس میں کوئی شرکیہ بات نہ ہو کوئی کفریہ بات نہ ہو تو یہ سمجھ لیں کہ ایک تو جو الفاظ معصور ہیں درود کے اور خاص خاص مواقع پر ہم وہاں پر انہی الفاظ میں درود پڑھیں گے اور دوسرا جو عام حکم ہے تو وہاں پہ ہم عام الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر ایسی کوئی پابندی والی بات نہیں ملتی ہے کہ آپ کو انہی الفاظ کی پابندی کر کے درود پڑھنا ہوگا جیسے دعاوں کا مسئلہ ہے کچھ خاص مواقع ہیں جہاں پر دعائیں وارد ہیں کہ آپ کو ان جگہوں پر انہی الفاظ میں دعا کرنی ہے اور باقی کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں آپ کو ترقیب دی گئی ہے کہ یہاں پہ آپ دعا کریں جیسے تشہد کے آخیر میں ہے سزدے میں ہے اور بہت سارے مواقع ہیں جہاں عمومی طور پر دعا کی ترقیب دی گئی ہے تو وہاں پر ہمیں اس بات کا پابندی بنائے گیا ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی دعا پڑھنے کے لیے آپ دعا معصورہ کا انتخاب بھی کریں بلکہ آپ اپنی طرف سے بھی جو مناسب سمجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں تو ایسی درود اسلام کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عام مواقع سے جو درود پڑھنے کی بات ہے تو وہاں پہ بھی ہم الفاظ کے پابند نہیں ہیں کوئی بھی مناسب لفظ ہو مناسب سیغہ ہو اس سیغے میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ سکتے ہیں اس لئے یہ بحث کہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے ثابت ہے یہ نہیں ثابت ہے اس بحث کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ سیغہ ان الفاظ میں درود پڑھنا یہ جو مختصر الفاظ ہیں ان الفاظ میں درود پڑھنا جائز ہے کی نہیں جائز ہے تو ہم جب احادیث پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تذکرہ کرتے ہیں تو یہ مختصر سا سیغہ ہے جسے امت ہمیشہ سے پڑھتی چلی آئی ہے اور پوری امت کا اس پر اتفاق ہے اجمع ہے کہ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ سکتے ہیں اس لئے یہی ہمارے لئے کافی ہے کہ یہ الفاظ یہ سیغہ اس پر امت عمل کرتے آئی ہے اور یہ سیغہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے عمومی جو حکم ہے درود کا اس اعتبار سے اس سیغی کے ساتھ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یہ حدیثوں میں یہ الفاظ وارد ہے اور یہ حدیثیں جب سے سنائی جا رہی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تب ہی سے حدیثوں کے ساتھ یہ سیغہ ملتے ہوئے آ رہا ہے اور بعض روایات ایسی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دوسرے انبیاء ہیں جیسے عیسیٰ علیہ وسلم تو ان کا نام ذکرہ رہا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح کی روایات کو پیش کر کے کچھ شاہل علم کا خیال ہے کہ یہ ایسا نہیں کہ بعد میں ناسخین کی طرف سے اضافہ ہے یہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا سیغہ بلکہ یہ پہلے سے یعنی اہد رسالت ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سیغہ بولا جاتا رہا ہے اور ویسے ہی نقل کی احراویوں نے اس لئے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے یہ بعض اہل علم کا خیال ہے لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ ثابت نہیں ہے تو بھی ان الفاظ میں درور پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ عمومی طور پر جو حکم ہے درور پڑھنے کا تو اس کے تحت یہ الفاظ آ جائیں گے بس یہ ہے کہ عمومی دلائل کی روشنی میں جب ہم درور پڑھیں گے تو اس بات کا خیال لکھیں گے کہ اس میں کوئی شرکیہ بات نہ ہو کوئی غلط بات نہ ہو خلاف شرح بات نہ ہو تو ہم اپنی طرف سے بھی کسی مناسب الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درور پڑھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مولانا میرے نام عبو بکر میں آندر پڑھ دیش نرسرہ پیٹ سے بات کرتا ہوں ابو جو لوگ اب رفیدن کرنا جیرور سنو تیچو آدیس تی ثابت ہے لیکن رفیدن کرینی سنکہ پڑے تو نماز ہوتا نئی ہوتا لیکن تو یا ماملہ جرار گڑھ بڑھا ہے لڑا ہوتے ہیں اس لئے میں کوشتا ہوں اس کا ستے جرہ بات لائیے اسلام علیکم یہ ایک بھائی صاحبہ ان کا پوچھنا ہے کہ رفیدن کرنے سے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی دیکھیں یہ سوال بار بار آتا ہے ہمارے پاس کئی بار یہ سوال آتا چکے ہیں ہم کئی بار یہ جوابات دے چکے ہیں اس لئے آپ آئی پلس ٹی وی کا جو یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ آئیے اور سرچ کیجئے آئی پلس لکھئے اور یہ رفیدن لکھئے اور سرچ کیجئے انشاءاللہ آپ کو یہ جواب ملیا گا تو ہم بار بار یہ جواب نہیں دورائیں گے کیونکہ بار بار اس کا جواب دیا جا چکا ہے تو اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ رفیدن نہیں کریں گے تو نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ نماز پر کیا فرق پڑتا ہے تو آپ سرچ کر کے جواب دیکھ لیں تو آپ سرچ کر کے جواب سن لیں تفصیل سے یہ بات بتائی جا چکی ہے اور کئی بار بتائی جا چکی ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ ایک بھائی صاحب ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی امام صاحب ہیں جو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھا رہے ہیں اچھا وہ تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھا رہے ہیں اور مقتدی جو پیشے کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں ان کو حکم دے رہے ہیں کہ نہیں تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھو کیونکہ ہم بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اس لئے آپ بھی بیٹھ کے نماز پڑھئے ہیں تو یہ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہی بات تو میں آپ کے سامنے یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی امام ایسا ہے جسے لوگ امامت کیلئے پسند نہیں کرتے ہیں تو اس کو امامت نہیں کرانا چاہیے امام اسی کو بننا چاہیے جسے لوگ امامت کیلئے پسند کرتے ہیں جس کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں اگر کوئی بیٹ کے نماز پڑھتا ہے اور نہیں چاہتے مسلح حضرات کے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں اور ایسا امام لانا چاہتے ہیں جو کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اس کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھیں موتیزاد بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تاکہ کسی طرح کے اختلاف نہ ہو انتشار نہ ہو تو امام کو چینج کر دینا چاہیے یعنی جو کھڑے ہو کے پڑھا سکے ان کو آکے وہ ذمہ داری سب حال نہیں چاہیے یہ پہلی بات دوسری بات ساتھ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ کچھ لوگ کی غلط فہمی یہ ہے کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھائے گا تو نماز نہیں ہوگی تو یہ بھی درست نہیں ہے دیکھیں امام اگر بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو اس کی اپنی نماز ہو جائے گی اور یہ قائدہ ہے کہ جس شخص کی اپنی نماز ہوگی اس کے پیچھے جو مختلی حضرات ہوں گے اگر وہ امامت کرائے گا تو ان کی نماز بھی ہو جائے گی تو اگر کرسی پر بیٹھ کے کوئی امامت کر رہا ہے تو اس کے پیشے جو لوگ نماز پڑھیں گے ان کی بھی نماز ہو جائے گی اور تیسری بات جو خاص آپ کا سوال جس کی وجہ سے وہ یہ کہ امام صاحب بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور مقتدیوں کو بولنا ہے کہ آپ بھی بیٹھ کے نماز پڑھو تو یہ اہل علم کی ایک بڑی جماعت کا موقف ہے اہل علم کی ایک بڑی جماعت کی یہ رائے ہے ان کا یہی ماننا ہے کہ امام اگر بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو مقتدی حضرات کو بھی بیٹھ کے نماز پڑھنا ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری روایات میں بلکل سراحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امام اس لئے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے اور اس میں آگے چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم سب بیٹھ کر نماز پڑھو مقتدی حضرات بھی بیٹھ کر نماز ہی پڑھیں گے یہ اس حدیث میں بہت ہی واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو پیچھے والے بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے یہ اور اس جیسی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اہلِ علم کی ایک جماعت کا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی امام بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی حضرات کو بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا ہوگا اسی وجہ سے کسی بھائی نے وہ بات کہی ہوگی جس کو سن کر آپ نیا پہ سوال کیا ہے لیکن اس حضر میں بعض اہلِ علم میں ایک بات اور بھی کہی ہے اور ہماری نظر میں وہی بہتر لگتی وہ یہ کہ شروع میں یہ معاملہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ حکم دیا تھا لیکن آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخیر میں جو تعلیم دی ہے وہ یہ یہ کہ اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو پیشے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے پھر آپ آئے آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھائی اور پیشے صحابے کرام رضی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی تو اس حدیث کی بنا پر بعض اہلِ علم کی رائیہ ہے کہ آخری عمل یہی رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری تعلیم یہ رہی ہے کہ امام اگر کسی وجہ سے بھی بیٹھ کے نماز پڑھاتا ہے تو بیٹھنے یہ اس کا مسئلہ ہے اور مقتدی حضرات کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو اس حدیث میں واقعی یہ اشارہ ملتا ہے اس لئے اس روایت کی بنیاد پر جن اہلِ علم نے کہا ہے کہ اگر امام بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو پیشے والے بھی کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے وہی بات زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے واللہ عالم البتہ جو پہلا گروپ ہے اہلِ علم کا وہ اس حدیث کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو کر نماز پڑھانے شروع کی یعنی نماز شروع کیا قیام کی حالت میں پھر کسی وجہ سے اس کو بیٹھنا پڑا یعنی قیام کر کے نماز شروع کیا کسی وجہ سے بیٹھنا پڑا تو ایسی حالت میں مقتدی حضرات کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے گرچہ وہ بیٹھا ہو لیکن اگر شروع ہی سے بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو پھر مقتدی حضرات بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں گے تو یہ ایک تکلف والی بات معلوم ہوتی ہے صحیح بات ہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ پہلے کا حکم تا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ جو آخری عمل ہے وہ یہی ہے کہ اگر امام بیٹھ کے بھی نماز پڑھا ہے تو مقتدی حضرات کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں یہی بات زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے واللہ اعلم آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیخ صاحب میرا نام محمد جسیم ہے میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں میرا سوال سیخ صاحب نماز کی تعلق سے ہے میں یہاں کچھ بھائیوں کو دیکھتا ہوں کچھ پاکستان کے بھائی ہیں بنگلدیس سے کچھ انڈین بھائی ہیں جن کے نماز میں کچھ فرق نظر آتا ہے نماز پڑھنے میں تو جیسے ان سے بات کرو کہ فرق ایسا جیسے کہ کوئی رفیو دین نہیں کرتا کوئی کرتا ہے اور کوئی وطر کچھ الگ طریقے سے پڑھتا ہے کوئی کچھ الگ طریقے سے پڑھتا ہے اگر ان سے بات کرو تو یہ کہتے ہیں کہ تم کس امام کو فالو کرتے ہو یہ چار آئمہ ہیں چار آئمہ میں بولتے ہیں کہ اس کو فالو کرتے ہو تو کہتے ہیں کہ چار آئمہ ہیں چار آئمہ حق پر ہیں چاروں میں سے کسی ایک کو ہی فالو کرنا لازم ہے تو سیخ صاحب میرے کو تو اتنا نولیز ہے نہیں آپ اس کو قرآن اور حدیث کی روشن میں یہ جرح وضاحت کیجئے کہ کیا چاروں آئمہ میں سے کسی ایک کو فالو کرنا لازم ہے یا قرآن اور حدیث کو صرف قرآن اور حدیث کو فالو کر رہے ہیں تو یہ سہی رہی ہے یہ ایک بھائی صاحب نے سوال کیا ہے ان کا پوچھنا یہ ہے کہ انہوں نے سعودی عرب میں الگ الگ لوگوں کو الگ الگ طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ الگ الگ طریقہ کیوں ہے نماز میں تو ان حضرات کا کہنا ہے کہ ہم کسی نہ کسی امام کو فالو کرتے ہیں اور ان کا جو طریقہ بتایا ہوا ہے اس کے مطابق ہاں نماز پڑھتے ہیں تو بھائی صاحب کا ایک تو یہ پوچھنا ہے دوسرا یہ کہ کیا چار امام میں سے کسی ایک کو فالو کرنا ضروری ہے تو دیکھیں جہاں تک نماز کی طریقے کی بات ہے تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ تم نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو نماز میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا ہے اور احادث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے تو نماز کا کوئی بھی رکن ہو نماز کا کوئی بھی حصہ ہو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے نماز پڑی ہے تو ہمیں اس کا ماننا لازم ہے ضروری ہے کیونکہ نبی نے اسی کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قطع نہیں نہیں کہا کہ فلا امام فلا بزرک فلا اس کو دیکھ کے نماز پڑھنا یا اپنے علاقے میں جس امام کو ماننا اس کو دیکھ کے نماز پڑھنا ایسا بالکل نہیں کہا ہے بلکہ نماز ویسے پڑھنا ہے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو ہمیں نماز کا کوئی بھی حصہ ہو ویسے ہی ادا کرنا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے باقی آپ نے جو یہ کہا کہ باللوں کا کہنا ہے کہ کسی ایک امام کو ماننا لازم ہے تو یہ بے بنیاد بات ہے قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے آپ خود سوچئے کہ ان چاروں ایمہ سے پہلے بھی اسلام موجود تھا پہلے بھی نمازیں پڑھی جاتی تھی ان چاروں ایمہ سے پہلے مثلا ان چاروں ایمہ سے پہلے تابعین کی جماعت تھی اب تابعین کی جماعت کس کو فالو کرتی تھی اور تابعین سے پہلے صحابی کرام کی جماعت تھی صحابی کرام کی جماعت کس کو فالو کرتی تھی تو ظاہر ہے کہ ان چاروں ایمہ سے پہلے بھی نماز پڑھنے والے موجود تھے نمازی موجود تھے مسلمان موجود تھے اسلام موجود تھا تو وہ لوگ نماز کیسے پڑھتے تھے آپ نبی کے ساتھیوں کی بات کریں کہ صحابہ نماز کیسے پڑھتے تھے تابعین نماز کیسے پڑھتے تھے تو صحابہ اور تابعین جیسے نماز پڑھتے تھے آج ہم بھی ویسے نماز پڑھیں گے صحابہ اور تابعین کے دور میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ کسی ایک امام کو پکڑنا ہے اس کو فالو کرنا ہے تو جو شخص بھی یہ کہتا ہے کہ کسی ایک امام کی تقلید جو ہے ضروری ہے اور اسی کے مطابق ہم کو کرنا ہے تو یہ درست بات نہیں ہے بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ جو بھی مسئلہ اور جو بھی بات قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے چاہے کسی بھی امام کے حوالے سے وہ چیز آئے یعنی قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں کوئی بات کسی بھی امام کے حوالے سے آئے امام حنیفہ رحم اللہ کے حوالے سے امام شافعی رحم اللہ کے حوالے سے امام مالک رحم اللہ کے حوالے سے امام احمد بن حنبل رحم اللہ کے حوالے سے کسی کے بھی حوالے سے اگر کوئی بات آتی ہے قرآن اور سیدیس کی رشنی میں تو اسے مان لینا چاہیے اسے قبول کر لینا چاہیے لیکن یہاں پر ایک چیز کے اور وضعات کروں گا کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو عالم سمندے لگے ہر آدمی اپنے آپ کو مجتہی سمندے لگے ہر آدمی اپنے آپ کو علامہ سمندے لگے یہ مطلب بھی نہیں ہے یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت ہو رہی ہے اس کو ماننا ہے لیکن وہ ساری باتیں علماء ہی سے سکھنی ہیں بس کسی ایک عالم کو خاص نہیں کرنا ہے ہمیں ایسا کوئی احد نہیں کرنا ہے کہ بس یہ ایک عالم ہے یہ جو کچھ بتائے گا ہم اپنی پوری زندگی میں صرف اس کی سنیں گے یہ غلط ہے بلکہ آپ سب کی سنیں یعنی جو بھی صحیح منحج والے علماء ہیں جو بھی قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں ان میں سے کسی بھی امام کو آپ سنیں اگر واقعی لگتا ہے کہ قرآن و حدیث کے ساتھ ہی بات کریں اتنا اتنا ہو جاتا ہے تو آپ ان کی بات مانیں اس پر عمل کریں پرانا جو مانے اس کو ترک کر دیں لیکن یہ ساری چیز ایک عالم کی نگرانی ہی میں ہونی چاہیے آپ اگر کسی عالم کو چھوڑ کر کسی دوسرے عالم کی دلیل کو قبول کریں اس کی بات کو قبول کریں اس کے دلائل میں وزن دیکھ کر تو یہ بہت اچھی بات ہے کسی ایک ڈاکٹر سے اتنا نہیں ہوتا وہ ڈاکٹر چینج کرتا ہے دوسرے ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے لیکن خود ڈاکٹر بنے کے علاج نہیں کرتا ہے اگر کسی ڈاکٹر پر اس کا اعتماد اٹھ گیا اسے لگا کہ یہ ڈاکٹر صحیح نہیں کر رہا ہے تو کیا کرے گا وہ ڈاکٹر چینج کرے گا نہ یہ کہ خود ڈاکٹر بن جائے گا تو ایسے کسی ایک عالم کو لے کے نہیں بڑھنا چاہیے اور جو دوسرے علم ہیں یہ ایک بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی بی بی پر بہت زمانے سے جین آتا ہے بات کرتا ہے اور رکیہ پڑھنے پر بھی وہ نہیں بھاگتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے تو دیکھیں بھائی جن شیطان ان جنر کا خوف ہو تو اسلام نے جو اذکار اور جو دعائیں سکھلائی ہیں وہ ہم کو پڑھنا چاہیے سب سے پہلی بات اس سنیم یہ ہے کہ آدمی پانچ وقت کا پکا سچا نمازی بن جائے اگر جن وغیرہ سے پریشان ہے تو سب سے پہلے پانچ وقت کا نمازی بن جائے اس کے بعد نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں ان کو پوری پابندی سے پڑھیں دوسری چیز اور تیسری چیز یہ کہ جو صبح و شام کے اذکار ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں جن شیطان جادو وہم اور بہت ساری جو جسمانی اور جو ہے ایسے فکری جتنی بھی برائیاں ہیں پریشانیاں ہیں وسوسیں ہیں ان سب سے نجات پانے کے لیے دعا اور اذکار رہتے ہیں صبح و شام کے اذکار میں تو صبح کے جو بھی اذکار قرآن و حدیث سے ثابت ہیں شام کے جو بھی اذکار قرآن و حدیث سے ثابت ہیں یہ سب کچھ لیں یاد کر لیں اور اس کو روز آنا صبح و شام ڈیلی پڑھتے رہیں جن شیطان یہ سب پتہ نہیں بھاگ کے کہاں جائے گا اگر آپ اتنی سیسری پابندی کر لیں تو قریب نہیں آئے گا کیا پھر سے دور آتا ہوں پانچ وقت کی نماز یعنی بلکل پکہ سچا آدمی نمازی بن جائے نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں اس کو پڑھیں اور اسی طرح صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ بھی پڑھیں اور ایک چوتھی چیز جب بھی اسے موقع ملے کسرت سے تلاوت کریں قرآن مجید کی تلاوت کریں کسرت کے ساتھ اگر ان چیزوں پر وہ عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ یہ شیطان جس کو آپ کہہ رہے ہیں جن کہہ رہے ہیں یہ وہاں سے رخصت ہو جائے گا یہ پریشان نہیں کہہ رہے گا اگر ایسا ہے تو ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ صرف وہم ہو یہ صرف سوچ ہو یہ صرف ایسا لگتا ہو حقیقت میں ایسا کچھ نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر واقعی کوئی جن کوئی شیطان پریشان کر رہا ہے اس سے نجات پانے کا اور اس سے بچنے کا جو اسلامی حل تھا دعاوں اور عذکار کے روشنی میں وہ میں آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں امید ایک کے بعد آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوگی ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار فیر ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیر سکتے ہیں یاد رہے کہ آپ کو اس نمبر پر کال نہیں کرنی ہے بلکہ اس نمبر پر جو وارساپ موجود ہے اسی وارساپ پر آپ کو اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیر سکتے ہیں یا چاہیں تو آوڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیر سکتے ہیں یا چاہیں تو تحریری شکل میں لکھ کے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو کی شکل میں ملتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان لکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مجتمل ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اور سوال پوچھنا آپ کی ضرورت ہو یعنی اس پر عمل کی آپ کو باقیادہ ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچا ہے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ ایک بھائی صاحب ہیں انہوں نے جو کوئی سوال کیا جو میری سوال میں آئے ہوئی کہ جنازے سے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ میت کہیں اور پر ہے اس کی تطفین کہیں اور ہوئی ہے دفن اس کو کہیں اور دیا گیا ہے لیکن کسی اور جگہ کوئی اس کے رشدار رہتے ہیں تو وہ اس کی نماز جنازہ غائبانہ یا اور کچھ لوگ ہیں وہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھ سکتے کی نہیں تو دیکھئے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا عام رواج نہ تو اہد رسالت میں ملتا ہے اور نہ ہی اہد صحابہ رضی اللہ عنہم میں ملتا ہے اس لئے ہمیں اس دور کے لوگوں کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے ان لوگوں نے عام رواج نہیں بنایا ہم نے بھی عام رواج نہیں ملتا ہے اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی جو نماز جنازہ پڑھی ہے اس پر علماء نے بہت ساری بحث کی ہیں لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے علاوہ کسی اور کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اس لئے ہمیں اس چیز کو رواج نہیں دینا چاہیے صحابہ قرام میں دیکھیں کتنے بڑے بڑے صحابی فوت ہوئی ہے ان کا انتقال ہوا اور الگ الگ علاقوں میں بکھر گئے صحابہ قرام اور کسی بھی علاقے میں کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہوتا تو ایسا نہیں سننے میں آتا پڑھنے میں آتا ہے کہ دوسرے علاقے کے لوگوں نے ان کی نماز جنازہ ادا کی ہو تو اس لئے بہتر یہی ہے کہ جہاں کا جنازہ ہے وہیں کے لوگ اس کی جنازہ پڑھیں اور جو دور کے لوگ ہیں وہ دعا بغیرہ کر سکتے ہیں لیکن جنازہ انہیں نہیں پڑھنا چاہیے امیدے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ سیک میرا نام یمران ہے میں یوپی سے بول رہا ہوں رغنو سے میرا ایک سوال ہے فرض نماز کی جو جماعت کھری ہوتی ہے تو جماعت میں جو سب ہوتی ہے سب کے ویچ میں اگر کوئی بچہ کھڑا ہو جائے تو اس کے بعد جو نماز یہ ہے اس کا نماز کیا جماعت نہیں ہوتی ایسا مولانا لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہاں سے نماز کی جماعت جو ہے کٹ جاتی ہے تو یہ کیا صحیح ہے یا کوئی غلط ہے یہ امران بھائی ہیں یوپی سے سوال کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ اگر صف میں کوئی بچہ کھڑے ہو جائے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کٹ گئی نماز نہیں ہوگی اس لئے بچوں کو سب سے پیشے کر دینا چاہیے تو اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ صحیح بات ہے کی غلط ہے تو دیکھئے سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی یہ کہ اگر کوئی بچہ نماز پڑھتا تو اس کی نماز کا اعتبار ہے کی نہیں ہے تو اس لئے میں ہمیں صحیح بخاری میں ایک حدیث ملتی ہے حدیث 4302 کہ عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ یہ چھوٹے تھے سات سال کے آس پاس تھے تو ان کی علاقے میں کوئی امامت کرنے والا اس وقت نہیں تھا تو ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی اور یہ وہاں پہ نماز پڑھاتے تھے جبکہ بلکل بچے تھے تو بچپن میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یعنی اس وقت عہد رسالت تھا یعنی اس وقت نبوت کا دور تھا تو عہد رسالت میں انہوں نے اپنی قوم کو نماز پڑھائی ہے بچپنے کی حالت میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر بچہ نماز پڑھاتا ہے تو اس کی نماز کا اعتبار ہوگا اس کی نماز مانی جائے گی اس کی نماز صحیح ہوگی اب وہ نفیل فرض ایک الگ چیز ہے لیکن اس کی نماز صحیح ہوگی اسی وجہ سے تو پیشے والوں کی نماز سے ہی ہوگی اگر امام کی نماز سے ہی نہیں تو مقتدی کی نماز کیسے سے ہوگی تو جب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک بچے کی اپنی نماز کا اعتبار ہے تو اس کی نماز ہوگی مانی جائے گی تو بچہ اگر بیچ میں کھڑا ہو گیا تو اس میں کام مشکل ہے کس بنیاد پر آپ کہیں گے کہ نماز کر گئی کہ نماز نہیں ہوئی یہ وہ اس کو کھنچ کے پیشے کرو یہ غلط بات ہے جس طرح سے بڑے لوگ مسجد میں پہلے پہنچتے ہیں اور پہلے اگلی صفوں میں رہنے کی کوشی کرتے ہیں ایسے بچے اگر پہلے پہنچ گیا اور اگلی صفوں میں کئی کھڑا ہونا چاہتا ہے تو یہ اس کے لئے جائز ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے اس کو ہٹانا نہیں چاہیے ان کو ہٹانے کی کوئی تعلیم یا کوئی دلیل شریعت میں موجود نہیں ہے اس لئے بچے بھی اگر صف میں کھڑے ہوگے تو یہ ان کا حق ہے ان کو ہٹانا نہیں چاہیے لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہو جائے گی بچے کو پیشے کر دیں گے یہ غلط کرتے ہیں ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے امیدی کیا آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ بھائے کیا تھا وہاں صاحب شوہر و بی بی میں ایک بار جھگڑا ہوا اس کے بعد شوہر نے اس پر طلاق دی شوہر بول رہا ہے کہ میرے کو نہیں پتا کتنی بار میں نے طلاق بولا ہے بی 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 بول رہی کہ میں نے دو بار سنا ہے قواہ بول رہے ہیں کہ میں نے تین بار سنا ہے تو اس حال میں طلاق ہوگی یا نہیں اس پر وضاحت فرماتے ہیں ایک بھائی صاحب کا سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ شوہر نے طلاق دی ہے اب شوہر کا بیان الگ ہے کہ میں نے کتنی بار طلاق دی ہے بی بی کا بیان الگ ہے کہ کتنی بار اس نے طلاق سنا ہے اور گواہوں کا بیان گوئی گواہ ہے پتہ نہیں کتنے گواہ ہیں ان کا بیان الگ ہے کہ کتنی بار طلاق دی ہے تو اس میں بھائی سب پوچھ رہے ہیں طلاق ہوگی کی نہیں ہوگی تو دیکھئے اگر تمام شرائط کو سامنے رکھتے ہیں یعنی طلاق دینے کے جو جو شرائط ہیں بیوی اس حالت میں ہے کی نہیں طلاق دینے کی وہ ساری چیزیں پائی جائیں تو اگر شہر طلاق دیتا تو طلاق تو ہو جائے گی اب رہی بات یہ ہے کہ کتنی طلاق دے رہا ہے اگر ایک وقت میں وہ یہ کہہ رہے ہیں اختلاف ہے دو دیا تین دیا چا ارے بھئی کتنی بھی طلاق دیا ہو دو دیا ہو تین دیا ہو چار دیا ہو پانچ دیا ہو پچاس دیا ہو کتنی بھی طلاق دیا ہو اگر ون سٹنگ میں ایک بیٹھک میں ایک ہی ساتھ اس نے ایک سے زائد طلاق دی ہے تو صرف ایک شمار ہوگی تو یہاں اس بحث کی کوئی انجائش ہی نہیں ہے کہ دو دیا تین دیا چار دیا گواہ کیا کہہ رہے ہیں فلاں کیا ان میں کتنا بھی اختلاف ہو لیکن آپ کے سوال سے لگتا ہے سب اس بات پر متفق ہے اس نے طلاق دی ہے تو اگر طلاق دینے کے تمام شرائط پائی جاتے ہیں تو ایک طلاق تو اس کی ہو جائے گی اگر دو دیا ہے تین دیا تو بھی وہ ایک وقت میں ایک ہی طلاق ہوگی کیونکہ ایک طلاق دینے کے بعد جب تک بندہ رجوع نہیں کر لیتا یا عدد ختم ہونے کے بعد عقد جدید سے دوبارہ اس کو بیوی نہیں منا لیتا تب تک کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو دوبارہ طلاق نہیں دے سکتا ہے اس لئے ون سیٹنگ میں ایک بیٹنگ میں صرف ایک ہی طلاق مانی جائے گی چاہے وہ کتنی ہی طلاق کیوں نہ دے اس کی واضح دلیل مستدحمد کی ربایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طور میں ایک صحابی نے ایک ہی بیٹنگ میں ایک ہی مرلس میں تین طلاق دے دی بعد میں وہ نادیم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ پوچھنے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے ایک ہی مرلس میں طلاق دی ہے فی مجلس نمہ حد تو انہوں نے کہا ہاں تو کہا کہ فینمہ تل کا واحدہ تو اگر ایسی بات ہے تو یہ طلاق جو تم نے تین دی ہے یہ ایک ہی طلاق ہوئی اب تم چاہو تو اپنے بیوی کو آپس لے سکتے ہو اس لئے مسلامت کی اس حدیث سے بہت ہی واضح طور پر صراحتاں معلوم ہوتا ہے کہ ایک مجلس کی دی گئی طلاق چاہے کتنی طلاق کیوں نہ ہو وہ صرف ایک طلاق شمار ہوگی امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم کو یہ جاننا تھا کہ اگر زہر کا ٹائم نماز میری چھوڑ جائے تو کیا جو اثر کا ٹائم تین بیس ہے کیا اس سے پہلے زہر نماز پڑھ سکتے ہیں یہ ایک بھائی صاحب سوال کر رہے ہیں کہ اگر زہر کی نماز چھوڑ گئی ہے تو اثر کا جو ٹائم ہے تو اس ٹائم سے پہلے زہر کی نماز پڑھ سکتے کی نہیں تو دیکھئے بھائی تو زہر کی نماز کا وقت رہتا ہے تب تک جب تک اثر کی نماز کا وقت شروع نہ ہو جائے تو جب تک اثر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا ہے تب تک یہ زہر کا وقت ہے اور اسے آپ پڑھ سکتے ہیں البتہ نماز چھوڑ گئی ہے تو جتنا جلد ہو سکے اسے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اسے بلا وجہ مواخر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کسی کو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب تک وہ زندہ رہتا ہے اس لئے جب نماز فرض ہوئی ہے اور اس کے کندے پر اس کا قرض ہے ادا کرنا جو ہی اس کو موقع ملے فوراں ادا کر لینا چاہیے ہمیں دے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگیا ناظرین آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک سوال ہے اسلام علیکم ایک بہن ہے ان کا کہنا ہے کہ پٹنا سٹی سے بول رہی ہوں میرا ایک سوال ہے اگر والد کی زندگی میں بیٹی کو حصہ مل چکا ہو اور والد کے مرنے کے بعد بیٹی پھر سے حصہ مانگتی ہے بھائی لوگ اسے حصہ نہیں دیتے بہن کے مرنے کے بعد بہن کے بچے کیس مقدمہ کرتے ہیں تو قرآن میں اس کا کیا حکم ہے یہ لمبا سا سوال ہے بہن کا خلاصہ اس کا یہ ہے یہ کہتی ہیں کہ اگر باپ کی زندگی میں بیٹی کو حصہ مل گیا ہو یہ جو جملہ ہے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے باپ کی زندگی میں بیٹی کا حصہ مل گیا دیکھئے باپ کی زندگی میں بیٹی کا حصہ ہوتا ہی نہیں بیٹا ہو یا بیٹی ہو کسی کا کوئی حصہ نہیں بنتا ہے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے باپ جب تک زندہ ہے اس کا مال اس کا اپنا مال ہے اس کے بچوں میں کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا باپ کے مال میں جب تک باپ زندہ ہے اور کسی کا کوئی حصہ بنتا ہی نہیں ہے حصہ کب بنتا ہے جب باپ کی افات ہوتی ہے باپ کی افات سے پہلے نہ بیٹے کے حصہ نہ بیٹی کے حصہ ہے کسی کیسے نہیں ٹوٹل مال اس کے والد کا ہے اور اس کی مرضی وہ کہاں خرج کرتا ہے تو یہ اسے سے پہلے ذہن میں رکھیں اب اگر باپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو کچھ دینا چاہے ان کا حق تو نہیں ہے اللہ یہ کی چھوٹے موٹے بچے ان کو پالنا پوسنا ہے تو یہ تو باپ کے ذمہ داری ہے نفقے کی لیکن اس کے علاوہ بال بچے بڑے ہو گئے اب باپ کے پاس اگر کوئی دولت ہے پیسہ ہے تو اس دولت پر اس کے بچوں کا کوئی حق نہیں ہوتا ہاں باپ اپنی مرضی سے اگر تقسیم کرنا چاہے کچھ دینا چاہے بچوں کو تو دے سکتا ہے لیکن صحیح بخاری کی جو روایت ہے نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اس کی روشنی میں اس بات کا پابند ہوگا کہ اگر وہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو ہدیہ دینا چاہتا ہے گفت دینا چاہتا ہے تو سب کو برابر برابر دے گا یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ باپ جب تک زندہ ہے تب تک اس کے مال میں نہ اس کے بیٹے کا حصہ ہے نہ اس کی بیٹی کا حصہ ہے کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے اگر باپ اپنی مرضی سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے لیکن وہ اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ سارے بچوں میں انصاف کرے سب کو برابر برابر دے چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی سب کو برابر دے جیسے ایک لاکھ ایک بیٹے کو دیا تو ایک لاکھ ایک بیٹی کو بھی اور دوسرے بیٹوں کو بھی دوسری بیٹیوں کو بھی یعنی چتنے بیٹے اور بیٹیاں سب کو بغیر مزکر مونس بغیر بیٹا بیٹی میں کوئی فرق کیے ہوئے سب کو برابر برابر دینا ہے حدیعے میں یہی شریعت کا حکم ہے ویراست میں کیا ہوتا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کا مال جو بڑھتا ہے تو لڑکی کو جو ملتا ہے وہ ڈبل ہوتا ہے بنسبت اس حصے کے جو لڑکی کو ملتا ہے لیکن جب باپ اپنی زندگی میں دیتا ہے تو ایسا نہیں چلتا زندگی میں باپ دے گا تو اس کو برابر برابر دینا پڑے گا اس لئے یہ جو بہن نے کہا ہے کہ بیٹی کو والد کی زندگی میں حصہ ملے گیا یہ کیسے ممکن ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا حصہ بنا ہی نہیں تو حصہ کہاں سے مل گیا ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ باپ نے گفٹ دیا باپ نے کوئی تحفہ دیا تو باپ باپ نے جو تحفہ دیا وہ اس کا تحفہ ہے اب وہ اگر باپ نے سب کو دیا تو کوئی مسئلہ نہیں اور اگر کسی ایک کو دیا ہے تو برحال جس کو بھی دیا اس کا ہو گیا اب وہ تو اللہ کیا اس کو حساب دینا پڑے گا بچوں میں انصاف کیا یا نہیں کیا اور اگر کسی ضرورت کے تحت دیا تب تو دے بھی سکتا ہے کسی ایک کو کوئی بیمار ہے کسی کے ساتھ کوئی خاص مسئلہ ہے اس لئے اس خاص کیس میں کسی بیٹے یا بیٹی کا تاؤن کر رہا ہے تو باپ خاص اس کیس میں کسی ایک کو تاؤن کر سکتا ہے سب کو دینا ضرور نہیں ہے لیکن اگر ایسے حدیعہ بلا ضرورت دے رہا ہے تو پھر باپ اس بات کا پابند دے کے سب کو دے تو اگر کسی بیٹی کو ایسے ہی دے دیا یوں ہی باپ نے تو بہرحال یہ باپ کی غلطی ہے باپ کو چاہیے تھا کہ اگر ایک بیٹی کو دیا ہے تو سب کو دیتا تو بہرحال اگر باپ باپ نے زندگی میں کسی کو دیا ہے ایک کو دیا ہے حدیعت دیا ہے باکیا کو نہیں دیا تو یہ باپ کی غلطی ہے لیکن اس غلطی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ جو مال چھوڑ کے مرے گا اس میں سے ان لوگوں کو حصہ نہیں دینا ہے باپ جو مال چھوڑ کے مرے گا اس کو مال وراثت کہتے ہیں اور زندگی میں باپ نے جو باٹا ہے وہ حدیعہ کے مال ہے اس لئے حدیعہ میں اگر باپ نے کوئی گڑھ بڑی کی ہے تو جا کہ وراثت میں ہم کوئی کریکشن نہیں کر سکتے حدیعہ میں زندگی میں باپ نے چاہے اپنی کسی بیٹی کو ایک کروڑ دے دیا ہو اس کے پاس صرف ایک لاکھ بچا ہو جسے چھوڑ کے عمرہ ہے تو اس ایک لاکھ میں سارے لوگوں کا حصہ ہے جس نے ایک کروڑ لیا ہے جس بیٹی نے اس کا بھی اس میں حصہ لگے گا کیونکہ یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں حدیعہ اور وراثت یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں دونوں کو مکس نہیں کر سکتے اگر حدیعہ میں باپ سے کوئی گڑھ بڑی ہوئی ہے نائنصافی ہوئی ہے تو اس کو لے جا کے ہم وراثت میں کسی طرح سے بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے وراثت میں وراثت کا مال کس کو کتنا ملے گا قرآن میں بتا دیا گیا ہے اس لئے وراثت میں باپ نے جو مال بھی چھوڑا ہے وہ قرآن کی بتائی ہوئی طریقے کے مطابق ہر اس وارث کو ملے گا جس کا اس مال میں حق ہے اور زندگی میں اگر کسی ایک کو بہت زیادہ دے دیا ہے تو یہ مسئلہ الگ ہے ہاں یہاں پہ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اگر کسی ایک بیٹی کو باپ نہیں دے دیا ہے جبکہ اس کو ضرورت نہیں تھی یعنی ہو سکتا ہے بیمار رہی اس کی ویسے دیا ہے تو یہ تو دے سکتا ہے یا شادی کے وقت شادی نہیں ہو رہی تھی بطور جہاز اس کو دینا پڑا تب بھی ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اگر یہوں ہی دے دیا شادی کے کوئی مجبوری نہیں تھی بیماری کا کوئی مسئلہ نہیں تھی ایسے اٹھا کے کسی ایک بیٹی کو دے دیا اور بکیا کو نہیں دیا تو یہ غلط کیا باپ نے اب یہاں پر واقعی اگر کسی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ بگیر شادی ہے بگیر ضرورت کے کچھ باپ نے دے دیا ہے تو اب اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس مال کو اپنے دوسرے بھائی بہنوں میں برابر برابر بانٹے یعنی سب مل جلکے اس میں حصہ لگا لیں مال جے کی تین لاکھ روپیاں دے دیا بیٹی کو اس کی ایک بہن اور ہے ایک بھائی اور ہے تو کیا کرے وہ وہ سب ایک ایک لاکھ لے لیں یعنی ایک لاکھ وہ بیٹی لے جس کو تین دے دیا ہے لیکن وہ کیا کرے صرف ایک لاکھ لے اور ایک لاکھ اپنے بھائی کو بھی دے دے اور ایک لاکھ اپنی بہن کو دے دے یعنی یہ تینوں لوگ ایک ایک لاکھ باٹھ لیں گے تو یہ مسئلہ ہے جو آپ نے پوچھا ہے کہ زندگی میں اگر دے دیا بیٹی کو تو اس کو حدیعہ کہتے ہیں حصہ نہیں کہتے ہیں اور اگر کسی ضرورت کی وجہ سے دیا ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایسے اٹھا کے دے دیا ہے تو نائنصافی ہے سارے بچوں کو دینا چاہیے لیکن بہرحال زندگی میں جو کچھ بھی ہوا اس کا کوئی اثر ویراست کے مال پر نہیں پڑ سکتا ہے ویراست کا مال ویسے ہی بٹے گا جیسے قرآن نے بیان کیا امید دے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ایک سوال ہے کہ اگر دو عورت گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں جماعت بنا کر تو پوری نماز بلند آواز سے پڑھا سکتی ہے یہ سوال ہے غالباً بہن کا سوال ہے کہ اگر گھر میں دو عورتیں صرف عورتیں ہیں وہ نماز پڑھ رہی ہیں تو بلند آواز سے قیرت کر سکتی ہیں کہ نہیں یہ ان کے پوچھنے کا مطلب ہے تو دیکھئے اگر سیری نماز ہے جس میں قیرت آہستہ ہوتی ہے تو اس میں تو اونچی آواز سے نہیں پڑھنا ہے لیکن ایسی نماز ہے جس میں قیرت بلند آواز سے ہوتی ہے جیسے فجر کی نماز ہے مغربی کی نماز ہے عشاء کی نماز ہے تو ان نمازوں میں اگر صرف عورتیں ہیں تو وہ اونچی آواز سے قیرت کر سکتی یعنی جو کوئی عورت پڑھا رہی ہو نماز وہ اونچی آواز سے قیرت کر سکتی ہے کیونکہ ان نمازوں کی اصل کیا ہے کہ اونچی آواز سے قیرت کرنا تو جو اصل ہے وہ چاہے مرد پڑھے چاہے عورت پڑھے وہ اونچی آواز سے قیرت ان کی ہوگی تو صرف عورتیں ہیں تو اونچی آواز سے قیرت ہو سکتی ہے البتہ اگر وہاں پہ آس پاس میں مرد حضرات ہوں جو ان کی آواز سن سکتے ہیں تو اونچی آواز سے ان کو قیرت نہیں کرنی چاہیے یا اسی طرح سے ایک عورت اگر مرد کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے تو عورت امام بن نہیں سکتی مردی امام ہوگا اور اسی صورت میں اگر امام کو غلطی پر ٹوکنی کی بات آئے گی تو بھی یہ ہاتھ کے آواز سے اشارہ کرے گی آواز نہیں نکالے گی لیکن اگر صرف عورتیں ہیں تو جیسا کہ اصل نمازوں کا مسئلہ ہے جن میں اونچی آواز اقرد ہوتی ہے ان نمازوں کو کوئی عورت پڑھا رہی ہے تو اونچی آواز سے قرد کر سکتی ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ اصل ان نمازوں میں جہر ہی ہے اور عورت کو اس سے استثناء کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے الا یہ کہ آس پاس مرد ہوں تو معاملہ لگے ورنہ اگر صرف عورتیں ہیں تو جہر سے وہ پڑھ سکتی ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگر کوئی عورت پڑھ ہی لکھی نہیں ہے تو اسے جتنا کچھ نماز کے اندر کا صورت سور فاتحہ آتا ہے اور دروش شریف سب اچھے سے نہیں آتا ہے پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی بین کا کہنا ہے کہ کوئی عورت ہے پڑھے لکھی نہیں ہے اس کو سور فاتحہ آتا ہے تھوڑا بہت دروش شریف آتا ہے باقی نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے سب اس کو نہیں آتا ہے تو نماز ہوگی کی نہیں ہوگی دیکھیں اگر سور فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو نماز ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور باقی اذکار بھی ان کو یاد کرنے کی کوششی کرنا چاہیے نہیں آتا تو کتنا دن لگے گا دو دن چار دن پانچ دن دس دن اس طرح کے سوال کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہم پڑے لکھے نہیں ہیں تو اپنی مرجی سے جب تک چاہیں اپنی والی چلاتی رہیں دیکھیں اگر کسی عورت نے اسلام قبول کیا عورت ہو یا مرد ہو اسلام قبول کیا تو ظاہر ہے کہ ایک ہی دن میں تو نہیں سب سیکھ جائیں گے تو اسلام قبول کیا تو ابھی سے نماز فرض جائے گی ان پر تو چونکہ نماز وہ ڈیلے نہیں کر سکتے فرض ہے تو اب جیسا بھی آتا ہے ہم یہ کہیں گے کہ آپ کو پڑھنا ہوگا لیکن چھٹی نہیں کہ زندگی بھر ہے ایسے پڑھو بلکہ فوراں سیکھنا لازم ہے طالب العلم فریضت علیہ کل مسلم شیخ خلبانی رحملہ سویل جامعہ میں اس کو صحیح کرا دیا کہ علم حصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تو یہ جو نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں ہیں عذکار ہیں صورتیں ہیں ان سب کا یاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تو ایک دو دن کے لیے چل جائے گا معاملہ کوئی نیا نیا مسلمان ہوگا لیکن یہ کہ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی ہے کوئی لڑکی اور اس کو نماز کی دعائیں نہیں معلوم ہے صورتیں نہیں معلوم ہیں تو وہ یہ کہہ کہ نہیں ایسے ہم چلائیں گے تو ایسے نہیں چلے گا بلکہ اس پر فرض ہے کہ وہ دعائیں سیکھیں نماز کے عذکار سیکھیں صورتیں فاتحہ اور دوسری صورتیں جو بھی طریقہ ہے اس کو سیکھیں اس پر یہ فرض ہے لازم ہے کہ ساری دعائوں کو سیکھیں یاد کریں اس کے بعد وہ نماز پڑھیں امیدے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ سوال اردو میں لکھا ہوا ہے اردو میں لکھا رہتا ہے تو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے یہ اکثر لوگ جو رومن اگلیش میں لکھے بھی دیتے ہیں تو پڑھنے میں بھی دکت ہوتی ہے کوشش کریں کہ اردو میں سوال لکھ کر بھیجیں اگر آپ کو لکھ کر بھیجنا ہے تو بھائی صاحب نے یہ اردو میں لکھ کر بھیجا ہے روشن حبیب بھائی ہیں مرشد آباد مغربی بنگال سے کہتے ہیں کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے میں کہ ہمارے گاؤں میں ایک جاو مجد ہے جو آبادی کے حساب سے چھوٹی ہے اور اس مجد کے جنوبی طرف میں ایک مکتب بنا ہوا ہے جو بیتلمال اور چندہ وغیرہ کی رقم سے تعمیر کی گئی ہے اب سوال یہ ہے کہ اراکین مسجد مکتب کو خرید کر مسجد میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور اس رقم سے گاؤں کے کسی دوسری جگہ مکتب بنانا چاہتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے بالکل جائز ہے اگر مسجد کی توسیح کرنا چاہتے ہیں اور مسجد کی توسیح کرنے کے لئے کوئی جگہ ہے اس کو لینا چاہتے ہیں اس کی جگہ مکتب کوئی تھا اس کو کئی اور ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ ہیں یعنی مسجد کی توسیح کر سکتے ہیں یعنی مسجد کو مسجد میں شامل کر سکتے ہیں اور مسجد کے لئے کوئی اور جگہ ہے یعنی مسجد کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آگے پڑھتے ہیں ایک اور سوال ہے ایک بھائی لکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی شخص سری یا جہری نماز ادا کر رہا ہو تو وہ اکیلے ہونے کے باوجود باہر ادا کر سکتا ہے یعنی کرت کو زور سے یہ بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی منفرد ہے اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور ایسی نمازیں سے مغرب عشاء جس میں اونچی آواز سے بلند آواز سے کرت کی آتی تو وہ کرت کے ساتھ نماز پڑھے گا کی نہیں تو بلکل پڑھے گا کوئی مسئلہ نہیں جب ایسی نماز ہے جس میں قرت اونچی آواز سے ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ اونچی آواز سے پڑھ سکتا ہے البتہ اس کے لئے گنجائش بھی ہے کہ کہیں ایسی جگہ ہے جہاں کئی لوگ بیٹھے ہوئی ہیں جماعت ختم ہو چکی ہے تو وہاں پہ اگر وہ آہستہ پڑھنا چاہتا ہے تو آہستہ بھی پڑھ سکتا ہے اسی طرح سے اگر کوئی مصبوخ ہے کسی کے نماز چھوٹ گئی ہے جیسے مغرب کی نماز جیسے فجر کی نماز ایک رکت چھوٹ گئی ہے اب وہ بعد میں کھڑا ہوکے ایک رکت جب مکمل کرے گا تو وہ آہستہ پست آواز ہی سکرت کرے گا اگر سب تینچال لوگ کی جماعت چھوٹ گئی سب زور سے پڑھنے لے گئے تو عجیب سا ماہول ہو جائے گا ایسے ہی مسجد میں اور لوگ ذکر و آسکار کے لئے بیٹھے بھی ہیں اب اگر پیشے منفرد آکے زور سے پڑھنا شروع کر دی تینچال لوگ تو مسئلہ ہو جائے گا تو اگر اکیلے پڑھ رہا ہے اور آس پاس کوئی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ موچی آواز سے پڑھ سکتا ہے لیکن اگر ایسی جگہ ہے جہاں کسی کو ڈشٹب ہو سکتا ہے کسی کو خلل ہو سکتا ہے کیونکہ دوسرے لوگ وہاں عبادت میں ہیں ذکر و آسکار میں ہیں ایسا کوئی معاملہ ہے وہاں وہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے بہتر ہے کہ پست آواز سے پڑھے کیونکہ وہ اکیلہ ہے منفرد ہے تو پست آواز سے پڑھے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت تو ہو چکا ہے اب یہیں پر یہ پروگرام ہم ختم کرتے ہیں اور آخر میں آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہرہ اسی نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں ایک چیز اور دھیان میں رہے کہ اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ اس نمبر پر جو واضح موجود ہے اسی پر اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے سوال پوچھتے بھی دھیان لکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اس طرح آپ کا سوال بمقصد ہو اس طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتا بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اسے کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پرگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں